اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہے ڈو فلاور برک جا رہا ہے پچھلے اپیسوڈ میں نے آپ کو روز فلاور سکھایا تھا چلے نیکسٹ میں آپ کو جو ہے ٹیولپ سکھاتی ہوں پلاس میں میں آپ کو جو فلاور روز فلاور کے سٹیپ رہ گئے تھے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس وائٹ کلر کی ڈو ہے جو ہے ٹیولپے میں میں وائٹ کلر کی ڈو استعمال کروں گی تھوڑا سا آپ نے ہاتھوں کو گریز کار کرنے لینا ہے کولڈ کریم سے اور اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نیٹ کلین ہونے چاہیے ان کو اچھے سے واش کر لیجئے گا بکوز یہ وائٹ ڈو ہے اس میں جو ہے تھوڑی سی بھی ڈسٹ ہوتی وہ بہت پرومیننٹ ہوتی ہے یہ میں ٹوز استعمال کروں گی یہ مجھے گرسے ہی ملے ہیں آپ کے بھی کر میں جو اویلیبل ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں مارکٹ میں جائیں کوئی سپیسیفک ٹوز جو سانچے لے کے آئیں ایسی کسی بات کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے بول بنایا ہے پھر اس کو ڈروپ شیپ کرنا ہے آفٹر دین جو ہے آپ چھوٹے ٹوز سے اس کو اندر سے انسرٹ کریں گے برش سے اور رونڈ رونڈ گھماتے ہوئے ہم یہ جو ہے شیپ ریڈی کر لیں گے اب بڑے برش کی مدد سے اس کے کناروں کو جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے جو ہیں لیلز کے ایکسپریشن ہائی لائٹ کرنے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کے ایکسپریشن ہائی لائٹ کر لی ہیں اندر سے بھی مزید اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر لوں گی جو اس کا ہول ہے یہ دیکھئے اور یہ کتنا ایزی پراؤر ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارا ٹوز ریڈی ہے نیکسٹ سیم اسرکی کا ایک اور بناتے ہیں بہت ایزی ہے پریکٹس کریے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر جو آپ کو نہیں سمجھ جائے مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا یہ فلاور جو ہے ڈرائے ہو کے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی رینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے زبردست رینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں انٹریری ڈیکوریشن میں استعمال کر سکتے ہیں ڈیچرز کارڈ بنا سکتے ہیں وال ہنگینگ پھوٹو فریمز ایوری تھنگ جو ہے اس کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں یہ میں نے دو ٹھکیلو پر ایڈی کار لیے ہیں اب ہم اس کی بڑ بناتے ہیں بڑ بنانا بہت ایزی ہے جیسے ہم نے کروس لائننگ لگانی ہے یہ دیکھیں ابھی وہ بڑ ہے جو بھی کھینی نہیں ہے ایک اس طرح کی اور بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چانے کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نوٹیفکیشن سرلیٹیڈ آپ کو ملتی رہیں گرین کلر کی ڈو سے ہم اس کے پیٹرز لگائیں گے ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی شیف ہم کریٹ کر سکتے ہیں کسی سانچے کی کسی جو ہے سپیسیپک ٹول کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارا ہینڈ پرک ہے یہ دیکھیں ہم اپنے ہینڈ سے ہینڈل کر رہے ہیں اس کو آپ بھی بہت ایزی آپ کو لگے گا ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھیں بہت ایزی ہے ٹولپس کی بہت زیادہ فرائٹیز ہیں ہر طرح کے فلاور ہم اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں جائیں اپنے انوائرمنٹ میں جائیں کسی باغ میں جائیں سرچ کریں فلاور کو جو آپ کو اچھا لگتا ہے توڑ کے لائیں اس کو کوپی کریں یہ دیکھیں میں نے اس کی لیوز بھی تیار کر لیا ہے سیم وہی میتھڈ ہے بولز اور پھر ڈروپ اور اس کے بعد اس کو پریس کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایکسپریشن بنا لیا ہے جو ہی پیٹلز بھی ریڈی ہو لیا ہے نیکس تھوڑا سا جو ہمارا روز فراور کا ورک رہ گیا تھا میں وہ بھی دوبارہ سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارا روز فراور بنا سکھایا تھا جو آج میں آپ کو پنک بنا کر دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے فلاور بنایا جاتا ہے روز فلاور تو بہت ہی ایزی ہے ایون کوئی بچہ بھی یہ ڈوہ لے کے اس کے ساتھ روز فلاور بنا سکتا ہے ہاں ٹیولپ میں تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے تو روز فلاور تو بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں میں نے بول بنایا ہے پھر میں نے ڈروپ بنایا ہے جو ہے پھر میں اس کی اوپر بھائی جو لیئرز ہے جس اس کو میں تھین کروں گی اور جو نیچے باری جو ہے بیس اس کو آپ نے ٹھیک ہی رکھنا ہے اگر آپ کو تھین کر دیں گے تو وہ جو ہمارے روز فلاور کا جو سینٹر پارٹ ہے نا وہ بلکو بھی خوبصورتری بنے گا اس کی وہ والی سٹرکچر جو ہے جو ہمیں چاہیے وہ نہیں نظر آئے گی وہ نہیں جو ہے نومینٹ ہوگی یہ دیکھیں ایکسٹر ڈوک رموو کر دیتے ہیں اور یہ ری شیپ دے دیں گے نیکسٹ ایک پیٹرز ہول لگاتے ہیں پیٹرز لگانے کے لیے بول بنانا ہے اس کو رون کماتے ہوئے اس کو ہم نے تھین کر دینا ہے اس کی جتنی نیئرز ہم تھین کریں گے اتنی اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر آئے گی فلاور کی اتنا ہی نیٹ اور جو ہے نفیس فلاور بنے گا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم ٹیچ کر دیتے ہیں ایکسٹر ڈوک کو میں نیچے سرمول کر دوں گی تھوڑا سا ہاف سے آپ بیک سائی کو ٹرن کریں اور یہ شیپ دے رہے جو روز فلاور کی ہوتی ہے میں نے ہاف کھیلہ روز فلاور بنایا بکوز میں نے جو پھل کھیلہ روز فلاور ییلو کلر میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں تو وہ والی میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا جس کو چاہیے کہ اسے پھل روز فلاور چاہیے یہ دیکھیں اب اس کے گردے پیٹرزور لگاتے ہیں بہت پیارے پیارے کلرز ہیں بہت فرائیٹیز ہیں بہت خوبصورت ہیں ان کے ساتھ جب ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں بچوں کو ڈیفرنٹ کارڈز ڈیکارڈز بنا کے دے سکتے ہیں خود بنا کے دیں اپنے بچوں کو اور ایک ڈیفرنٹ یونیک سی چیز ہوگی جو اٹریکٹ کرے گی تیچرز کو اٹریکٹ کرے گی اور بہت ہی جو ہے آپ انجوائے کریں گے اس ورک میں یہ پیٹرز اس کے گردے لگا دینی ہے ایک اور پیٹرز اس کے راؤنڈ لگاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو روز فلاور ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے کافی سارے پھول آپ پہلے بنا کے رکھ لیں پھر یہ ہے کہ ڈرائی ہونے پہ بھی ٹائم لگتا ہے پہلے پھول فلاور تو بنا کے رکھیں ہوں گے جب بھی آپ کو کسی چیز پر رینج میٹ کرنی ہوگی تو رام سے فلاور نکالیں اور اپنی رینج میٹ کمپلیٹ کریں نیکس میں آپ کو اس سے ڈیفرنٹ چیزیں بنانا سکھاؤں گے جیوری بھی بنانا سکھیں گے انشاءاللہ جیوری میں بھی بہت زیادہ ورائیٹیز ہیں بہت مائنر ورک ہے وہ تھوڑا سا ہمیں مائنر ورک کرنا ہوگا وہ تھوڑا سا جو ہے ٹاف ہے لیکن اتنا بھی ٹاف نہیں ہے جو بڑے فلاور بنا سکتا ہے وہ بھی جو بلک فلاور ہیں وہ بھی ان کو ایزی ہینڈل کر سکتا ہے یہ دیکھیں برس بن گئی ہیں بات ساری انٹرسٹ کی ہے اگر آپ کی اس میں انٹرسٹ ہے تو ضرور آپ اس ورک کو ہے جو کمپلیٹ کر لوگے جو ہر انسان کی ایک حبی ہوتی ہے انسان اس حبی کے لیے دن رات جو ہے اپنی محنت کرتا ہے سو میری جو ہو بھی ہے لاب اوف نیچر سو جو لوگ کیرس اور ورس ورس کو فولو کرتے ہیں وہ اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں میرے پاس چوکلٹ کلڑ کیا جماع ہے اس کے ساتھ میں ٹیولپ کی اوٹ لائننگ کرنے لگی ہوں یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ لک دے گا ٹیولپ جے ریکھی اس کی اوٹ لائنگ بنائیں گے بنانے کے بعد جب ہم اس پلاور کو ریڈی کریں گے تو اس کی لک کی چینج ہو جائے گی جو برش کی بیک سائیڈ جو ہے ٹیولپ کی مدد سے ہم نے شیف کریٹ کر لی ہے اب جو چھوٹا سا بلکل مائنر سا ڈروپ جو ہے چوکلیٹ کے لگی ڈرو کا میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو سیٹ کر لیا ہے اس ٹیولپ کی مدد سے اب جو بڑا برش ہے اس کے بیک سائیڈ سے ہم نے اس کے ایکسپریشن ہائیلائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹیولپ جو ہے ڈبا شیئڈ میں جو ہمارا ٹیولپ سے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس دیکھیں سب ڈیفرنٹ کلرز یوز کرتے ہوئے جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائمز کے ڈیفرنٹ کلرز کے ٹیولپ بنا سکتے ہو اپنی مرضی کے کلرز استعمال کریں اپنے چوائز خود کریں اور اپنے جو ہے ڈیکوریشن خود کریں ڈیفرنٹ کی سیٹنگ اپنی خود کریں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں اس دیکھیں اس دیکھیں سے میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے یہ جو ماسٹر پیس ہے اس کو بھی میں نے ریڈی کیا ہے